سلاسطن لا يستخفو بحقهن الا منافق تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کے حق کو منافق کے علاوہ کوئی حلقہ نہیں جانتا وہ تو تین چیزیں تھیں جو پیچھے ساری گزری یہ تین لوگ ہیں کہ جن کے حق کو منافق کے علاوہ کوئی حلقہ نہیں جانتا وہ کون کون سے حضور شیبت فی الاسلام جس نے اسلام میں بھڑاپے کو پا لیا جو بھڑا ہوا بھڑے کے حق کو منافق نہیں جانتا باقی ہر مومن جانتا ہے کہ اس کا حق کیا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے امام ابو نیم نے لکھا ہے جو شخص اسی سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھڑاپے کا حیاء کرتے ہوئے بغیر حساب کے جنت عطا فرماتا ہے اور جو شخص نوے سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھڑاپے کا حیاء کرتے ہوئے اس کو قیامت کے دن حق شفاعت عطا فرمائے گا تو تو بخشا ہوا ہی ہے اب جس کی تو چاہتا ہے اس کی بھی سفارش کر لے اس کو جنت میں لے جائے یہ اللہ کا خاص کرم ہوگا بوڑے کے اوپر حضرت باعزید بستامی کہتے ہیں انتقال کے بعد کسی کو خواب میں ملے بہتر سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا تو کسی نے کہا کہ سناو کیا حال ہوا کہا اللہ نے کرم کر دیا کہا کیسے کہا جب میں اس کے رو برو پیش ہوا نہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے بوڑے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے اے بوڑے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے تو میں نے عرض کی مالک بادشاہوں کی دہلیس پہ اگر کوئی فقیر آئے تو بادشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو بادشاہ تو فقیروں کو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو میں لے کر کچھ بھی نہیں آیا تیری رحمت لینے آیا ہوں اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما دی تو بوڑے کی عزت اور تقریم یہ ایمان کی علامت ہے اور جو بوڑے کی عزت نہیں کرتا ہے وہ منافق ہوگا وزول علم اور دوسری بات علم والا شخص عالم شخص اگر بھٹک بھی جائے نا تو پھر بھی اس کی قدر کرو اور اس کے لئے دعا کرو کہ اللہ اس کو ٹھیک کرتے تو علم والے کی قدر بھی جو ہے وہ مومن کرتا ہے منافق عالم کا گستاخ ہوتا ہے یہ بات آپ کو بتاؤں جو منافق آنا روش رکھتا ہوتا ہے اس کے سینے میں عالم کے لئے قدر نہیں ہوتی ہے اور عالم وہ بابرکت ہستی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم کے لئے کائنات کی ہر شئے حتی الہی تانے فی البحر یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کی زندگی کی دعا مانگتی ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ حضور نے فرمایا علماء نبیوں کے وارث ہیں کتنی بڑی بات حضور نے فرمائی سلطان محمود غزدوی اس حدیث پر یقین نہیں رکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ شاعری علماء نے خود نادیز گڑی ہوئی ہو کہ یہ علماء نبیوں کے وارث اتنا بڑا عزاز دوسرا شک اس کو اپنے باپ کے بارے میں تھا سلطان سبقتگین ہے یا کوئی اور تیسرا اس کو شک قیام قیامت کے بارے میں رہتا تھا یہ ابتدائی زندگی کے حالات ہیں ایک دن بادشاہ نکلا آگے خادم سونے کا شمہ دان لیے چل رہا ہے اس نے ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ مدرسے میں سبق یاد کرتا ہے مدرسے کی لالٹین میں تیل نہیں ہے بھولتا ہے تو کتاب اٹھا کے ایک ہندو بنیے کی دکان پہ جا کے وہاں جلتے ہوئے گیس کی روشنی میں کتاب دیکھتا ہے پھر آکے یاد کرتا ہے بھولتا ہے تو پھر جاتا ہے بادشاہ نے پہلی مرتبہ تڑپ دیکھی تھی دل پسی جا وہ سونے کا شمہ دان طالب علم کو دے دیا طالب علم راضی ہوا تو اللہ کے رسول بھی راضی ہو گئے بادشاہ واپس آیا سویا مقدر جاگے آقا کی زیارت نصیب ہوئی اب سنو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا اے سبق تین کے بیٹے محمود آج تُو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تین شک بھی دور کیے جنت کی بشارت بھی عطا فرمایا تو یہ علماء کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی جان نشینی کا عزاز رکھتے ہیں حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم جبار کی تقسیم پر راضی ہیں اس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا مال جو ہے یہ فیرون اور نمرود کی وراثت ہے اور علم انبیاء کی وراثت ہے تو جو ہوگا منافق وہ عالم کی قدر نہیں کرے گا وَإِمَامُ مُقْسِتُن اور تیسرا شخص جس کی منافق عزت نہیں کرتا وہ عادل حکمران ہے امامِ مُقْسَتْ ہے عادل قاضی ہے تو عادل قاضی کے علماء نے لکھا ہے الْإِنْحِنَاُ لِسْسُلْطَانُ عَلِغَيْرِهِ مَقْرُوحٌ کہ بادشاہ کے سامنے یا کسی اور کے سامنے جھکنا ممنوع ہے اور ان کے ہاتھ چومنا بادشاہوں کے حکمرانوں کے یہ بھی ممنوع ہے لیکن اگر کوئی عادل حکمران ہو جو عدل و انصاف سے دھرتی میں امن قائم کرے تو اس کا اگر ہاتھ چوم لیا جائے محبت سے تو یہ کراہت نہیں ہوگی کیونکہ وہ بھی اللہ تعالی جللہ شانہو کی ایک عطا ہے جو انسانیت کو عطا کی گئی ہے